بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے درس میں ہم شیئرز کی خرید و فروخت کے حوالے سے گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ شیئر کیا چیز ہے تو شیئر جو ہے ایک کاغذی دستاویز ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص کسی کمپنی میں ایک مشاہہ حصے کا ایک انڈیوائیڈڈ شیئرز کا مالک ہوتا ہے اور یہ اس ملکیت کی نمائندگی کرنے کے لئے ایک دستاویزی ثبوت ہوتا ہے ایک کمپنی کے تمام شیئرز عمومی طور پر ایک مساوی قیمت کے ہوتے ہیں ایک پیرنٹ ویلیو کے اپس میں ہوتے ہیں ان کے قیمت میں کوئی فرق نہیں ہوتی مزید بات یہ ہے کہ شیئرز کی ایک ابتدائی قیمت ہے جس کو انیشیل پرائس کہا جاتا ہے جو شیئر ایشو کرتے وقت اس کے لئے تیکھی جاتی ہیں اس کو فیس ویلیو بھی کہا جاتا ہے آر بی میں اس کو قیمت اسمیہ کہا جاتا ہے تو یہ ابتداء میں جب شیئر ایشو ہوتا ہے اور اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی کاروبار شروع نہیں ہوا ہوتا تو ایسی صورت میں یہ شیئر صرف اتنی رقم کی نمائندگی کرتا ہے جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن جب اس کے پیچھے کاروبار شروع ہو جائے اور اساسیں قائم ہو جائیں تو پھر یہ شیئر محض نقد رقم کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ اس کے پیچھے موجود اساسوں میں ایک متناسب حصے کی ایک پروپورشنل پارٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ اساسہ کی ملکیت کا ایک دستاوید ثبوت ہوتا ہے اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر کبھی نقد رقم کی نمائندگی کرتا ہے بلکل ابتدائی مرحلے میں اور جب کاروبار شروع ہو جائے تو پھر یہ اساسیات کی نمائندگی کرتا ہے اس کے پیچھے جو اساسے ہیں اس کو اصل شیئر کی بیلیو سمجھا جاتا ہے یہ بات اس لئے میں دہرہ راہوں کے موجودہ دور کے بعض اہل اعلم کی رائی یہ ہے کہ شیئر جو ہے یہ بہرحال نقد رقم ہی کی نمائندگی کرتا ہے اس کے پیچھے کاروبار ہو یا نہ ہو اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہے کہ شیئر ہورڈر اگر دیوالیا ہو جائے بینکرپٹ ہو جائے اس کے باقی اساسوں کی طرح جو شیئر کے پیچھے اساسے ہیں وہ سیز نہیں کیا جا سکتے تو اگر شیئر ہورڈر ان اساسوں کا مالک ہوتا تو وہ حصے بھی سیز ہوتے بینکرپسی کی صورت میں اور اس حصے کو بھی فروخت کر کے نقد رقم میں تبدیل کیا جاتا تاکہ اس کے قرض کے ادائی گی ہو اسے کے دوسرے اساسوں کو فروخت کیا جاتا ہے کہ یہ بھی کیا جاتا ہے لیکن جب ایسا نہیں ہوتا تو یہ تلیل ہے کہ شیئر ہورڈر جو ہے وہ کمپنی کے اساسوں میں کوئی ملکیت نہیں رکھتا یہ کوئی اونرشپ کمپنی میں اونرشپ کی دستاویز نہیں ہے لہٰذا اس کی خرید و فروخت پر کم و بیش رقم پر بھی نہیں ہو سکتی ہے اس کا لازمی نتیجہ ہے لیکن جو اکثر اہل علم اور اہل افتا ہے ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ شیئر متناسب حصے کی اور اساسوں کے حصے کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کو کم و بیش قیمت پر بیچنا درست ہے جہاں تک یہ بات ہے کہ شیئر ہورڈر اگر بینکرپٹ ہو جائے تو اس کے اساسیں جیسے کہ باقی اساسیں سیز کیے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ شیئر کے پیچھے اساسیں نہیں ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اساسیں ہیں وہ ایک سپریڈ کنڈیشن میں ہے یعنی شیویوں کی حالت میں ہے مشترک کیفیت میں ہے انڈیوائیڈڈ کنڈیشن میں ہے تو ان کو الگ کر کے قرقی کرنا اور سیز کرنا یہ ناممکن ہے اس بنیاد پر قانون جو ہے ان اساسوں سے تعارض نہیں کرتا باقی شیئر ہورڈر حقیقت میں اساسوں کا مالک ہوتا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نفع نقصان میں شریک ہوتا ہے اور کپنی کا تجارتی حجم جب بڑھ جاتا ہے تو شیئر کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور کمپنی اگر دیوالیا ہو جاتی ہے تو شیئر ہورڈر بھی محروم ہو جاتا ہے تو یہ باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ شیئر جو ہے نقد رقم کی کوئی دستاویز نہیں ہے بلکہ کاروبار میں اور اساسوں میں ایک متناسب حصے کا اور ایک پروپورشنیٹ پارٹ کا جو ہے نمائندگی کرنے والا ایک ڈاکومنٹ ہے اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے اور یہ ایک اساسہ ہے جس کو خرید اور بیچ ہو جا سکتا ہے اب آگے ہم شیئر کے خرید و فروخت کے حوالے سے بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئر جب جاری ہوتا ہے تو کئی سٹیجز اس کے اوپر آتے ہیں تو ان مختلف مراحل میں ان کے احکامیں مختلف ہوتے ہیں سب سے پہلا مرحل یہ ہوتا ہے کہ جو شیئر جب ابتداء میں جاری ہوتا ہے اور کاروبار ابھی تک شروع نہیں ہوا ہوتا تو شیئر جو ہے یہ اپنی فیس ویلیو کے بقدر رقم ہی کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ اتنی رقم کی ایک رسیب جو ہے شمار ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی مادی اساسہ نہیں ہوتا تو اس بنیاد پر اس مرحلے میں اس کی جو خرید و فروخت ہیں وہ فیس ویلیو سے زیادہ پر اشاران نہیں ہو سکتی اس لئے کہ زیادہ کے ہونے کے لئے اساسہ ہونا ضروری ہے اور اس کے پیچھے کوئی اساسہ نہیں ہے لیکن کیا فیس ویلیو پر اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے نہیں تو اگر فقی اصول کو دیکھا جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ جب اس شیئر کے پیچھے خالص رقم ہے کیش ہے صرف اور دوسری طرف یہ اصول ہے کہ کیش اور منی کا جو تبادلہ ہے آپس میں یہ دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک تو یہ ہے کہ دونوں رقموں کی مقدار برابر ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ دونوں رقم نقد ہو یعنی اسی مجلس میں اور سیشن اپ کنٹریکٹ میں دونوں رقم پر دونوں جانبین کا قبضہ اور پوزیشن ہو یہ بھی ایک ضروری شرط ہے اب شیئر کے پیچھے جو رقم ہے وہ اسی مجلس میں تو موجود نہیں ہوتی لہٰذا ایک جانب کی رقم جب قائب ہے تو فیس ویلی اوپر بھی خرید و فروخت کی گنجائش نہیں بن رہے تو اسی صورت میں اس عام اصول کے تحت اگر اس کی خرید و فروخت کرنی ہی ہے پھر نقد رقم کے علاوہ کسی اور چیز کے بدلے مثلاً سونا چاندی ہے کسی اور چیز کے بدلے جو ہے یہ شر خریدے جائے بیچے جائے کیونکہ جب جنس الگ ہو گیا تو پھر اس میں احد العوازین پر یعنی کسی ایک جانب کے عواز پر اسی مجلس میں قبضہ یہ کافی ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ ایک متبادل صورت ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس میں حرج ہے تنگی ہے تو یہاں ایک دوسری فقہ خیرائے موجود ہیں جس کو فقہ غور و فکر کا ایک مستند ادارہ ہے حیعت المحاسبہ والمراقبہ علی المعاصصات المالیت الاسلامیہ جن کو عرف عام میں آیو فی کہا جاتا ہے تو ان کی رائے یہ ہے کہ رقم کی ایسی مستند رسید جس کے پیچھے رقم کا وجود یقینی ہو تو اس رسید پر قبضہ کرنا خود رقم پر قبضہ کرنے کے مترادب ہیں لہذا اس اصول اور ان کی رائے کے تحت شیر کے پیچھے چونکے رقم کا وجود یقینی ہے اور یہ ایک دستاویزی ڈاکومنٹس ہے اس رقم کی نمائندگی کرنے کے لئے تو ان کی رائے کے مطابق اگر اس شیر پر قبضہ کیا جائے تو یہ بھی اس رقم پر قبضہ کرنے کے مترادب ہے جو اس کے پیچھے ہیں لہذا اگر ایک طرف سے شیر کا قبضہ دیا جائے اور دوسری طرف اس کے بدلے جو نقد رقم ہے اس کا قبضہ اسی مجلس میں دی جائے اور یہ برابر سرابر ایکویلتہ بادلہ ہو تو پھر ان کی رائے کے مطابق گنجاش بن سکتی ہے تو بہتر تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ نقد رقم کے علاوہ کسی اساسے کے بدلے خرید و فروخت ہو لیکن اگر نقد رقم کے بدلے بھی خرید و فروخت ہے تو اس کی گنجاش بن سکتی ہے اور شدید ضرورت ہو اور پہلا جو متبادل ہے وہ اختیار کرنا مشکل ہو تو اس رائے پر عامل کرنے کی گنجاش ہے یہ تو پہلے سٹیج کا حکم تھا کہ جب شیر کے پیچھے جو ہے نیٹ کیش ہو خالص رقم ہو اگر شیر کے پیچھے منجمد اساسی بھی وجود میں آ چکے ہو اور کاروباری اساسی جو ہے وہ سامنے آ چکے ہو تو ایسی صورت میں نقد رقم کے بدلے اس کو فروخت کرنا اور زیادہ قیمت پر فروخت کرنا یہ سب جائز ہے کیونکہ اس کے پیچھے جب اساسی موجود ہیں تو اس کے پیچھے جو نقد رقم ہے تو جتنی رقم موجود ہے تو قیمت کی اتنی رقم اس رقم کے بدلے آئے گی جو شیر کی پیچھے ہیں اور جو ایکسس اماؤنڈ ہے جو اضافی قیمت کا حصہ ہے وہ ان اساسوں کے بدلے میں آ جائے گی جو شیر کی پیچھے موجود ہیں یہاں ایک اشکار ہوتا ہے کہ ٹھیک یہ اضافہ تو جائز ہے لیکن جہاں رقم کا رقم سے تبادلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ عنصر بھی اس میں موجود ہیں تو اس میں دفق کی اصول ہے کہ جانبین کا قبضہ ہو یہاں تو قبضہ نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ایک معاملہ جو ہے زمنی طور پر ہوتا ہے سپلیمنٹری طور پر ہو رہا ہوتا ہے اور ایک انٹینشلی مستقل طور پر معاملہ ہوتا ہے تو یہاں جو حرقم کی خرید فروفت کا معاملہ بیچ میں آ رہا ہے یہ چونکہ سپلیمنٹری ہے زمنی طور پر ہیں تو اس میں ان شرائط کی رعائط ضروری نہیں ہے یہ جو صرف رقم کا رقم کے ساتھ تبادلے میں ہوتا ہے کہ اسی مجلس میں دونوں پر قبضہ ہو لہذا اس میں اگر قبضہ نبی کیا جائے تو زمنی ہونے کی وجہ سے اور تابع ہونے کی وجہ سے اس کی اجازت ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس صورت میں اہل علم نے اس بات کو ضروری قرار دیا ہے کہ شیر کے پیچھے جو اساسے ہیں اگر ہم نے شیر کو فیس ویلیو سے زیادہ پر بیچنا ہے تو ضروری ہے کہ یہ جو اساسے ہیں جامد اساسیں یہ بیس فیصد ہوئے اس سے کچھ زائد ہو یہ مقدار جو تیک کی گئی ہے یہ اس وجہ سے کہ اداروں کے کام کو اور کمپنیوں کے معاملات کو سود سے بچائے جائے اور ایک واضح میائیار جو ہے سٹینڈرڈ اس کے لئے تیک کیا جائے تو بطوری احتیاط کی یہ وصول اپنائے گیا ہے کہ بیس فیصد اساسے ہونا ضروری ہے تب آپ شیر کو زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں اگر بیس فیصد سے کم ہے تو پھر آپ زیادہ قیمت پر نہیں بیچ سکتے ہیں اب یہ شرط چونکہ احتیاط کی بنیاد پر ہیں اور ادارہ جاتی سٹرکچر کو سود سے بچانے کے لئے اس کو اختیار کرنا ضروری بھی ہے کیونکہ ایک واضح اور محتاط میں آئیار ایسی صورت میں جب تک نہ ہو تو ہر کوئی پھر اپنے سوابدید پر کام کرتا ہے اور یہ آئین ممکن ہے کہ پر آئے نہ ہم کچھ توڑے سے اساسے لاکر سودی معاملات کا ہے اور رقم کا رقم سے اضافے کے ساتھ تبادلے کا راستہ کھل جائے تو اس وجہ سے اس شرط کی اور اس بیس فیصد اساسوں کی شرط کی رائے جو ہے یہ بہرحال ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ شیرز کے مدلے میں جو قیمت دی جائے تو یہ قیمت ضروری ہے کہ شیر کے پیچھے جو نقب اساسے ہیں اس سے زیادہ ہو یعنی اگر شیر کے پیچھے ایسیڈ بھی ہے اور کیش بھی ہے تو اس کے بدلے میں جو کیش دیا جا رہا ہے تو وہ مقدار میں اس کیش سے زیادہ ہو جو شیر کے پیچھے موجود ہے تاکہ کیش کیش کے بدلے میں آ جائے اور جو اضافے حصہ ہے تو اساسوں کے بدلے میں آ جائے اگر یہ دونوں کیش برابر ہے شیر کے پیچھے جو کیش ہے مثلاً سو روپے ہیں اور اس کے قیمت بھی سو روپے دیکھ کی جاتی ہیں تو یہ پھر سود کی صورت بنے گی اس لیے کہ جو رقم ہے وہ تو رقم کے بدلے میں آ گیا لیکن نقطی کے علاوہ جو اساسے ہیں تو وہ تو بلا آئیوز آ گئے ویڈاوڑ ایکسچینج آ گئے اور اصول یہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں اگر کوئی چیز بلا آئیوز آ جاتی ہے تو اس کو سود کہا جاتا ہے تو سود کے زمرے میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو قیمت دی جائے وہ اس قیمت سے زیادہ ہو اس نقط رقم سے زیادہ ہو جو شیر کے پیچھے موجود ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ شیر کی خرید و فروخت جب جائز ہے جب کمپنی کا جو بنیادی کاروبار ہے جو اس کا کور بیجنس ہے وہ حلال اور جائز ہو یعنی جو آرٹیکل آپ اسیسیشیشن ہوتا ہے اس کی روح سے کمپنی کا جو بنیادی کام ہے وہ حرام نہ ہو بلکہ حلال ہو اگر وہ کام ہی حرام ہے بنیادی مثلا شراب کی کمپنی ہے یا خالص سودی معاملات کا ادارہ ہے تو پھر اس کے شیر کسی بھی مرحلے پر خرید و فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے نہ ابتدام میں اور نہ کاروبار شروع ہونے کے بعد اور اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کمپنی کے جو مالکان ہیں وہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں دونوں صورتوں میں ان شیر کے خرید و فروخت جائز نہیں ہے اگر کسی نے لاعلمی میں ایسے شیر خریدے ہیں تو اس کا حل اور اس سے جان چھڑانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کمپنی ہی کوئی شیر واپس کر کے کمپنی سے اپنی رقم اصول کریں ایک اہم بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے میکسٹ کاروبار ہوتا ہے یعنی حلال و حرام سے مخلوط کاروبار ہوتا ہے کمپنی دونوں قسم کا کاروبار کرتی ہے اس کا کور بیزنس جائز ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کسی ناجائز کاروباروں میں بھی انوانوں ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں کیا اصول ہیں تو اس طرح کی صورتحال میں ایک اہلی افتانے اور پہانے ایک میعیارت یہ کیا ہے کہ اگر کمپنی کے آمدن کا پانچ فیصد سے زائر حصہ جو ہے اگر ناجائز ذرائع سے حاصل ہو رہا ہے تو پھر اس کمپنی میں سرمایہ کاری جائز نہیں ہے اور اگر آمدن کا پانچ فیصد حصہ تو حاصل نہیں ہو رہا اس سے کم حاصل ہو رہا ہے لیکن دوسری طرف جو ناجائز چیزوں میں انویسٹمنٹ ہے وہ ایک موتد بھی ہی مطلع میں ہے ایک سگنفیکنٹ ڈگری میں ہے مثلا ایک تہائی ہے یا اس سے زائد ہے تو اگرچہ آمدن کا حصہ پانچ فیصد سے کم ہے یعنی حرام آمدن کا حصہ تب بھی جب حرام کاروبار میں شمولیت اس کا ایک سگنفیکنٹ ویلیو میں ہے ایک تہائی ہے یا اس سے زائد ہے تو ایسے شیرز کی خرید فروغ جائز نہیں ہے اور اگر کسی نیلہ علمی میں اس طرح کے شیر خریدے ہیں تو جو حرام مقدار ہے نفع کا تو اس کا بغیر نیت سواب کے صدقہ کرنا لازم ہوگا اور اس کمپنی سے جلد اجلد نکلنا بھی اس کے اوپر لازم ہوگا اب یہ تو الگ الگ شرائط ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی بات نہ ہو انہیں نئے بات ہو کہ کمپنی کا جو حرام انکم ہے وہ پانچ فیصد یا اس سے زائد ہو اور نئے بات ہو کہ اس کی جو حرام انویسمنٹ ہے وہ تین تیس فیصد یا اس سے زائد ہو اگر ان دونوں میں کوئی ایک بات بھی پائے جائے تو یہ اس کے ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی نے سعودی قرضیں لیا ہوئے ہوتے ہیں انٹرس لون کمپنی نے لیا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کمپنی کماتی ہے اور قرضیں پر وہ سعود ادا کرتی ہیں ایسی صورت کا حکم کیا ہے تو یہ بھی اسی اصول کے تحت ہے کہ اگر جو سعودی قرضہ لیا ہے وہ کمپنی کے کل سرمایہ کا اکتہائی یہ اس سے زائد ہے تو ایسی کمپنی میں حصہ لینا اور شیر خریدنا اجاز نہیں ہے اگر اکتہائی سے کم ہے تو شیر خریدنے کی اجازت ہے یہ الگ بات ہے کہ کمپنی کے لئے سعودی قرضہ لینا یہ بارہا حرام ہے اور یہ سعودی قرضہ اگر بہت کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے محض ایگزمائزیشن آپ ویلت کے لئے اور دولت بڑھانے کے لئے ہیں یہ سعودی قرضہ لینا جائز نہیں ہے لیکن سعودی قرضہ اگر کسی نے لیا ہے کمپنی نے کسی فرد نے اور اس قرض کو استعمال کر کے اس نے کوئی نفع کم آیا ہے تو وہ نفع بارہا حرام نہیں ہے اس لئے کہ وہ نفع اس نے اس قرض کی رقم سے کم آیا ہے جو اس کی ملکیت بن چکی ہے اس نفع میں کوئی سعود کا معاملہ نہیں ہے تو یہ دو باتیں بھی اضافی ہو گئی کہ اس کا نفع حرام نہیں ہے فرقی حوالے سے اور مزید یہ ہے کہ تین تیس فیصد کی مغدار یہ ایسے ظاہر اگر یہ ہے تو چونکہ ایک حرام کام کا ارتکاب کمپنی کر رہی ہے اور بڑے پہمانے پر کر رہی ہے تو اس کے خرید شیئر کے خرید فروخت پر جائز نہیں ہے شیئر کے حوالے سے مزید کچھ اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے شیئر خریدی ہے اور آگے بیچ کر وہ نفع کمانا چاہتا ہے یعنی کیپیٹل گین کیلئے اس نے شیئر خریدے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آگے بیچنے سے پہلے جو ہے وہ اس کی ملکیت میں ہو اور ملکیت کے ساتھ اس کے قبضے میں بھی وہ شیئر آئے ہو اور قبضہ یہ نہیں ہے کہ سٹاک ایکسچینج میں خرید فروخت ہو گئی ہے اور سٹاک ایکسچینج کا جو عرف ہے کسٹم ہے اس کے مطابق رسک جو ہے وہ خریدار کی طرف ٹرانسپر ہو گیا صرف اتنی بات کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ جب شیئر کا سودہ مکمل ہو تو شیئر کی ڈیلیوری جو ہے وہ خریدار کو کی جائے اس کے کسی ایجنٹ کو کی جائے اور اس طریقے سے کہ وہ اگر حملی طور پر شیئر میں کوئی معاملہ کرنا چاہے تو وہ کر سکے اب آج کل پاکستان میں اور کچھ ملکوں میں یہ جو قبضہ ہے شیئر کا ڈیلیوری ہے جو پوزیشن ہے یہ خرید فروخت کے دو دن بعد ہوتا ہے اس کو ٹی پلس ٹو کہا جاتا ہے تو جب ڈیلیوری ہو یا سی ڈی سی میں جو سنٹرل ڈیپوزیٹری کمپنی ہے اس میں خریدار کے نام یہ شیئر درج ہو جائے ریجسٹر ہو جائے تو پھر ہم مانیں گے کہ خریدار کا قبضہ ہوا ہے جب تک یہ نہ ہو تو خریدار کیلئے آگے بیچنا جائز نہیں ہے یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ شیئر کا جو خرید فروخت کا معاملہ ہے یہ حقیقی معاملہ ہو ایک ریل سیل اور پرچیز ہو محض جو ہے وہ قیمت اور ڈیفرنسز برابر کرنے کیلئے نہ ہو کیونکہ یہ پھر سٹر بازی اور گیمبلنگ کے ایک صورت ہے حقیقی خرید فروخت میں یہ ہے یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ شیئر کی خرید فروخت کے معاملے میں جو عوازین ہے جو دونوں طرف سے لی دی جانے والی چیزیں ہیں وہ فی الحال ایک دوسرے کو دینے لینے کا معاملہ ہو فیوچر اور مستقبل میں لینے دینے کا معاملہ نہ ہو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی مالیاتی معاملہ ہو تو جو معاملہ کی مجلس ہوتی ہے جو سیشن آب کنٹریکٹ ہوتا ہے اس میں کم از کم ایک عواز پر قبضہ کیا جائے اگر دونوں عوازین مستقبل اور فیوچر میں لینے دینے کا معاملہ کیا جاتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی گیمبلنگ کی ایک صورت بنتی ہے باقی قبضے کے حوالے سے ایک مستقل درس آ چکا ہے تو قبضہ کسے کہیں گے اور اس کے کیا صورتیں ہیں تو اس کیلئے وہ درس سن لیا جائے آخر میں ایک دو مسئلے ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ اپنی جب شیئر جاری کرتی ہے تو اس کو یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ سارے شیئر فروفت ہو جائیں گے اور سب کیلئے شیئر ہورڈر مل جائیں گے تو ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے گارنٹی دینے والے کی کہ اگر کچھ شیئر بچ جائیں تو وہ گارنٹی دینے والا جو ہے وہ شیئر لے سکیں اور ایسے جو گارنٹر ہوتے ہیں یہ عموماً بینک ہی ہوتے ہیں اور اس عمل کو انڈر ٹیکنگ کہا جاتا ہے انڈر رائٹنگ کہا جاتا ہے تو یہ جو انڈر رائٹنگ کا عمل ہے یہ بینک جب کرتے ہیں تو اس کے عوض میں اس کے اکینس میں وہ رقم بھی اصول کرتے ہیں کمپنی سے کیونکہ وہ ایک زمانت اور ایک اعتماد فراہم کر رہا ہوتا ہے اور یہ جو زمانت کا معاوضہ لیا جاتا ہے یہ کبھی ایک لمسم ایک متعین مقدار میں ہوتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ جتنے شیئر بچ جائے تو ان کی جو قیمت ہے مثلاً اگر ایک کروڑ ہے تو ایک لاکھ اس پر لیا جائے گا تو قیمت کے تناسب سے جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو انڈر رائٹنگ کا معاوضہ لینا یہ ایک سوال ہے کہ جائز ہے یا نہیں ہے اس کے گنجائش ہے یا نہیں ہے تو بعض عرب علماء نے اس کی اجازت دی ہے لیکن برنسغیر کے جو اہل علم ہیں ان کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ محض زمانت اور کفارت گارنٹی کی عجرت یہ لینا فران جائز نہیں ہے کیونکہ جب عین قرض آپ کسی کو دیں گے اس پر کچھ اضافہ لینا جائز نہیں ہے تو اگر کسی کو گارنٹی دے رقم کے فراہمی کا وعدہ کسی سے کرے تو اس پر کیسے معاوضہ لیا جا سکتا ہے اس کی کوئی شریک گنجائش اور تقیف جو ہے وہ نہیں بنتی تو اسی صورت میں ضروری ہے کہ جو حقیقی خراجات ہوتے ہیں جو ایکچول ایکسپینسز ہیں وہ بینک یا جو بھی ادارہ انڈر رائٹنگ دے رہا ہے وہ حصول کریں اس سے زیادہ جو ہے وہ حصول نہ کریں کیونکہ اس کی کوئی فقی توجیہ نہیں بنتی ہے البتہ اگر اس معاملے کی نوعیت تبدیل کی جائے وہ اس طریقے سے کہ زمانت کی بجائے وقالت کا معاملہ کیا جائے اور یتے ہو جائے کہ جو شیر بن جائیں گے تو یہ جو انڈر رائٹر ہے یہ اس شیر کے لئے خریدار تلاش کرے گا اور خریدار جب مل جائیں گے تو ان کو شیر پروخ کرے گا تو وقالت کا معاملہ اگر بیچ میں کیا جائے اور اس کی عجرت دیکھ ہی جائے تو پھر چونکہ ایک مستقل اجارے کا معاملہ ہو جائے گا اس میں بینک کے لئے معاوضہ لینا جائز ہوگا لیکن اس صورت میں بینک پابند نہیں ہوگا کہ شیر وہ اپنے پاس رکھے بلکہ وہ خریدار ڈونڈے گا اگر کوئی خریدار مل گیا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو بینک کو اپنا معاوضہ مل جائے گا اور اگر اس میں جو عالے کا معاملہ ہو کہ بینک کو جب معاوضہ اس وقت ملے گا جب بینک کے شیر پروخ کرے حملاً تو ان نتیجہ حاصل کر کے دیں تو یہ بھی ایک مستقل معاملہ ہے جس کو جو عالہ کہا جاتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ انڈر رائٹر جو ہے وہ یا تو اجارے کا معاملہ کرے یا جو عالے کا معاملہ کرے اور اگر ان دونوں میں کوئی معاملہ نہیں کرتا تو پھر جو ایکچول ایکسپینسز ہیں صرف اسی کے حصول کرنے پر اکتفا کریں زیادہ نفع کمانے کا ذریعہ اس کو نہ بنائیں دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ شیرز کی تو بہت سارے اقسام ہیں لیکن ایک قسم ہے جس کو ترجیح حصص پریفرنس شیرز کہا جاتا ہے اس میں جو شیر ہولڈر ہیں ان کو بہت سارے اضافی حقوق اور مراعات دیا جاتے ہیں تو شرعن اس کی گنجائش ہے نہیں ہے اس حوالے سے خلاصہ یہ ہے کہ اگر اضافی حقوق مراعات دی جائے تو عموما تو اس کی اجازت ہے لیکن اگر یہ اضافی مراعات اس طرح ہے کہ اس کی وجہ سے باقی جو شیر ہولڈرز ہیں جو پریفرنس شیرز کے حامل نہیں ہیں ان کو نفع سے محروم کرنا پڑتا ہوں اور سارا نفع انہی ترجیح حصص سوالوں کو دیا جاتا ہوں تو یہ پھر جائز نہیں ہے یہ ظلم ہے اور باطل طریقے سے مال حاصل کرنے کے ایک طریقہ ہے اور ناجائز ہے اس طریقے سے اگر ترجیح کا طریقہ یہ ہو کہ جو سرمایہ ہے شیرز کے پیچھے جو سرمایہ وہ آدھا کریں گے تو ان سرمایہ کا ایک ریشو بطور نفع ان کے لئے تے کیا جائے کہ اگر کسی نے ایک لاکھ کے ترجیح حصص خریدے ہیں تو اس کو دس ہزار روپے دیا جائیں گے یعنی اس کے سرمایہ کے دس فیصد بطور نفع کے ضرور دیا جائے گا تو یہ صورت بھی جائز نہیں ہے کہ سرمایہ کے فیصد حصے کو بطور نفع کے تے کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فکس اور لمسم رقم ہی کی طرح تے کرنے کی طرح ایک معاملہ ہے جیسے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی کو انویسمنٹ پر ایک لمسم رقم دی جائے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اس کے انویسمنٹ کے فیصدی حصے کو بطور نفع کے تے کیا جائے شرعان یہ ضروری ہے کہ حقیقی جو نفع ہو کاروبار سے حاصل ہونے والا جو حقیقی نفع ہے جو اخراجات نکالنے کے بعد حاصل ہوتا ہے تو اسی کے تقسیم کرنے اور اسی کے تے کرنے کا معاملہ ہو اگر حقیقی نفع سے ہٹ کر سرمایہ کی فیصدی حصے کو بطور نفع کے یقینی طور پر تے کیا جاتا ہے جس کا ملنا یقینی ہوتا ہے تو یہ سعود کی ایک صورت ہے اور ایک ناجائز ہے تو ان دو طریقوں سے اگر ترجیح دی جائیں تو شرعان اس کی گنجائش نہیں ہے اگر ان دو کے علاوہ کوئی اور اضافی حقوق مرآت سہولیات ان کو دی جائیں تو شرعان اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اس کی گنجائش ہے تو شیئرز کے حوالے سے جو بحث ہے اس کا خلاصہ میں نے عرض کر دیا باقی تفصیلات آپ فقی کتابوں میں بڑھ سکتے ہیں لیکن بنیادی خاکہ ذہن نشن کرنے کے لئے یہ خلاصہ کافی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ